وہ وظیفے کی ٹائم ہیں جو ہی نا تحجد کی نماز سے بعد بہت بہترین ٹائم ہے بہت سکون والا اتمنان والا ٹائم ہے اور اگر آپ اس لئے پر نہیں پڑھ سکتے تو یہ فجر کی نماز کے بعد بہت بہترین ٹائم ہے اگر آپ فجر میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ جو ہے اثر اور مغرب کا درمیان نا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی بہت بہترین ٹائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ودرابر دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بغیر مانگے اللہ تعالی نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے رحمتوں سے نعمتوں سے تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنی سپان کو ہر وقت اللہ کی شکر اور ذکر سے تر رکھیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تو میری تو ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے یا اللہ تو سب پہ رحم کر اور سب کی جھولیاں بھر دے اور سب کے لیے خیر والا معاملہ کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اللہ تعالی نے اگر کوئی دکھ تکلی پریشانی دیئے تو اس کا حل بھی دیا ہے وضائف بھی دیئے ہیں علاج بھی دیئے ہیں کچھ چیزیں علاج کرنے سے سیٹ ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں وضائف کرنے سے صحیح ہو جاتی ہیں کسی کو جو علاج راس آجاتا ہے کسی کو وضائف راس آجاتے ہیں ہر انسان کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے اور زندگی میں جب بھی کبھی دیکھیں دنیاوی زندگی کے حساب سے دیکھیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں جب بھی کبھی دیکھیں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو چلیں آپ وضائفے کی طرف بڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھا پائیں کوئی بھی وضائفہ آپ کر رہے ہیں کوئی بھی اللہ کا نام آپ پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز سے آپ اپنے پاس وقت دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت موجود ہے اسی حساب سے آپ وضائفے کا تعداد رکھ لیں کہ آپ کتنی بار آرام سے پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں صبر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جلدی جلدی نہ پڑھیں صبر رک رک کے پڑھیں ٹھے ٹھے کے پڑھیں جیسا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے فور اگزمپل اگر آپ وضائفہ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو اس کو بلکل اسی طرح آرام آرام سے اور تسلی کے ساتھ پڑھیں ایسا نہ پڑھیں استغفر اللہ یہ کس طرح آپ پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کا نام اور اپنے خالق اور مالک کا نام دے رہے ہیں بڑے آرام سے پڑھیں بڑے سکون کے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تاکہ آپ کی روح کو بھی قرار آئے آپ کی دل کو بھی سکون آئے کوئی بھی وضائفہ پڑھنا ہے تو بڑے آرام آرام سے پڑھنا ہے کوئی بھی وضائفہ کریں دل کی گہرائیوں سے کریں سوچیں کہ میں اپنے مالک کو پکار رہا ہوں اللہ سے مانگ رہا ہوں تو اس قیفیت کے ساتھ اس تڑپ کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کو پڑھیں عظیفہ کمپلیٹ کر لینے کے بعد پورے دل کے اتمنان کے ساتھ بھیکاری بن کر دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو وہ آپ کو ضرور 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 آپ کی ساری دعائیں سن لے گا اور آپ کی سارے کام بنا دے گا آپ کی جھوڑیاں بھر دی جائیں گی انشاء اللہ تعالیٰ آپ اس طریقے کے ساتھ اس طرف کے ساتھ جب پڑھیں گے تو آپ کی ساری دعائیں سن لے جائیں گے اور کوئی دعا انشاء اللہ تعالیٰ رد نہیں ہوگی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں سات بار یارہ بار جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں وظیفہ جو بھی آپ قرآن پاک سے وظیفہ لے لیں تو وہ آپ جتنی بار آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اکیس بار اکتالیس بار اکتر بار تین سو تیرہ بار یا ایک تسبیح ڈیلی تو آپ اس طریقے سے اپنی آسانی کے ساتھ نیت کر لیں کہ یا اللہ کہ میں اتنا ڈیلی پڑھوں گا اتنے دن تک پڑھوں گا کم سے کم جارہ دن پڑھیں میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بہترین ٹائمنگ جو ہے وہ تحجد کی آپ تحجد کی نماز پڑھیں اس سے بعد جو ہے نماز کمپلیٹ کر لیں اور جو ہے پھر جارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھیں اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم جو سنا کریں اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی جائز حاجت ہے وہ مانگیں اس سے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے درود ابراہیمی جارہ بار پڑھیں اور پھر جو ہے اپنی دعا کو کمپلیٹ کرنے آمین کہہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ اور صدقہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دے کے چلیں ڈیڑھی آپ جب صبح اٹھا کریں تو کچھ روپے جو آپ کے لئے بہتر ہو اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ دینے والا ہے وہ جانتا ہے ہمارے پاس کتنا ہے ہم اس میں سے کتنا دے سکتے ہیں ایک پرسن ہی دے دیں جو آپ کے پاس ہے موجود اس میں سے بھی ہاف اللہ کے نام کا دے دیں ہاف جو ہے صدقہ کر دیں تو آپ جتنا آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں یعنی کہ کبھی حالات نہیں بھی ہوتے کہ انسان کے اتنی حیثیت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن جو ہے بندہ چلے یہ جگہ پہ جمع کر لے تھوڑا 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 جب آپ کا وظیفہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ تھوڑ تھوڑے پیسے بھی جو ہے نا بہت سارے ہو جائیں گے تو ایک ساتھ اٹھا کے کسی کو دے دیں کیوں کہ نا تو بس اللہ تعالی جو ہے سب کے لئے آسانیاں کرے سب کی زندگی کو اللہ تعالی آسان کرے سب کی جائز تمنہ کو اللہ تعالی پورا کر دے آمین سمہ آمین باتیں بیچ میں اور اور ہونے لگ جاتی ہیں باتی یہ ہے کہ آپ جس ٹائم پر سائے نا کوئی منہ نہیں ہے اللہ کا ذکر آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں جب آپ کو آسانی ہو جس ٹائم آپ کو آسانی ہو تو آپ اس ٹائم پر اپنا وقت دیکھ کے اور پڑھنا اسٹارٹ کریں اور یارہ دن تک کریں انشاءاللہ تعالی جو ہے ڈیزرڈ آ جائے گا اور اگر نہیں آتا نہیں آتا بلفرض تو پھر آپ کچھ دنوں کے لئے وصیفہ چھوڑ دیں پھر اس کو جو ہے نا تھوڑا سی تعداد بڑھا دیں اور پھر یارہ دن جو ہے اسٹارٹ کرنے تو اسی طرح جو ہے ایسے ہی آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک بار نہیں دوسری بار نہیں تو سیسری بار تو دروازہ کھولی جائے گا نا کچھ دروازے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار بجانے سے کھول جاتے ہیں کچھ کو بار بار بجانا پڑتا ہے تو اسی لئے جو ہے تھوڑا گیپ دے کے پھر سے اسٹارٹ کرنے پھر سے اسٹارٹ کرنے اور پڑھنا تو سوا بھی ہے نا ٹائم تو ہمارا ضائع نہیں ہوگا سواب تو ہمارا دکھا جا رہا ہوگا اللہ تعالی آپ سب کی زندگیوں کو آسان کریں آمین سما آمین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اس اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ